اسلام گھر فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو چلیے یہ اب ہم نوول کا پار نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں فیڈیو گر اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اسمان کو جب پتا چلا کہ عشاء دوبے کیلئے نکل چکی ہے تو وہ بہت ہی ہوش ہوا لیکن دو دن انتظار کرنے کی بابید عشاء نے ہی پہنچی تو وہ پرشان ہو گیا عشاء کو کال بھی کی پر نمبر آف جا رہا تھا اس نے ہاسترل کال کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو کب کی چلی گئے یہ سن کر عشاء اور پرشان ہو گیا اس نے جلدی جلدی اپنے کام نے بٹھائے اور پہلی فلیٹ سے پاکستان آ گیا عشاء کو پاکستان آئے وے ایک مہینہ گزر گیا تھا مگر عشاء کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں کو زیادہ کسی کو جانتا نہیں تھا اس تھی خود دی روز اسے ڈونڈے نکل جاتا عشاء جیسے پاکستان آیا تھا سب سے پہلے وہ ہاسترل گیا تھا وہاں اس نے بسمہ سے ملاقات کی جو اس کی دوست کی بہن تھی اور ہاسترل کی آنر بھی تھی بسمہ سے بات کر کے پتہ چلا کہ وہ تو اس کے دوسرے دن ہی نکل گئی تھی جب عثمان کی کال آئی تھی بسمہ نے کہا میں نے خود ڈریور کے ساتھ اس کو بیجو آیا تھا عثمان بہت اداس ہو گیا اس کی مسلم بہن اس انجام ملک میں جانے کہاں ہوگی بسمہ نے کہا اب پولیس سے رابطہ کریں عثمان مل جائے گی آپ کی بہن نہیں مجھے بروسہ نہیں ہے کسی پر ماں کوئی دون نکالوں گا اسے عثمان نے مصبوت احجب میں کہا اب کہاں رہے ہیں بسمہ کو ایک دم سے حیال آیا کہ وہ کہاں رہے گا یہاں تو کوئی رشتہ دار نہیں اس کا میں ہاٹل دیکھ لیتا ہوں کوئی وہاں پر رہوں گا آپ میڈے فلیٹ میں رہ لیں وہ حالی ہے میں تو یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہوں بسمہ نے فلیٹ کے چابی عثمان کی طرف براتوے کا ارے نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کال لوں گا انتظام عثمان نے نرمی سے جواب دیا آپ پلیس رہ لیں میڈے فلیٹ میں آپ پہلے ہارٹر ڈھونے گے پھر وہاں کے فارٹ مائلٹیز پھر بلز کا ایشو آپ اپنی بھینک کو ڈھونے گے یا ان سب جکروں میں لگیں گے بسمہ نے عثمان کو سمجھایا تو وہ مان گیا بسمہ نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ اسمان کو فلیٹ پر چھوڑ آئے عثمان نے بسمہ کا شکریت داکیا اکار میں بیٹھ گیا اب وہ اس فلیٹ میں رہ رہا تھا وہ دو کمروں کا فلیٹ تھا سرچ کی ہرچیز موجود تھی کھانا وہ باہر سکھا لیا کرتا تھا روز صبح ناشتہ کر کے وہ الگ الگ جگہ جاتا عشاء کی تلاش کرتا رات ہوتی تو گھر آ جاتا شاہ نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو کام پر لگا جیا تھا اسمان کو دوڑنے کے لیے اور اس ہاسٹر کا پتہ لگانے کا جہاں پر عشاء رہتی تھی تانکہ وہاں سے اسمان کے باروین کچھ پتہ چاہ سکے عشاء کی انکو سے ایک موٹی ٹورکرہ سامنے رکھوے پیپرز پر گرہ تھا اس ہموش محور میں عشاء کی ایک سسکی گنجے تھی شان ہموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور خود پر قابو پا رہا تھا وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ محبت کی پہلی سیڈی پر ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے پر نہیں جانتا تھا کہ وہ محبت کی پہلی نئی آری سیڈی پر ہے جہاں سے رائے فرار ممجی نہیں ہے عشاء نے ہمت کر کے اپنا جھکا بس ہر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسوں سے بھگا ہوا تھا شان پلیس ایسا مت کرو عشاء نے روتے بکھا عشاء اس میں رونے کی کیا بات ہے یہ سب تو ریسیٹ تھا نا پہلے سے شان نے نرمی سے کہا شان میں ایسا نہیں چاہتی میں تمہارے ساتھ دھانا چاہتی ہوں پلیس شان مانجو میں عشاء وہ ہی کروں گی جو تم چاہو گے کبھی تم سے کوئی استفال نہیں کروں گی پلیس میں تمہارے آگے ہاتھ جھوٹی ہوں ایسا مت کرو اس نے رونے کے ساتھ ہاتھ بھی جھوڑ لیا تھے عشاء یہ سب کیا کاری ہو جا تم پلیس سان کر دو میرا شکین کرو ہمارے لئے اچھا فیصلہ ہوگا شان نے عشاء کو سمجھانا چاہا شان اتنے بے رحم مات بنو پلیس شان جیسا مات کرو عشاء نے روتے روتے کہا عشاء بس بہت ہو گیا اہر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ ہموشی سے سائن کرو شان نے غصت میں کہا اور شان میں تم سے بہت ہی محبت کرتی ہوں میں تم سے الگ ہو کر جی نہیں پاؤں گے شان تو ہیرانی رہ گیا تھا شان نے سوچا مرے تھا وہ اپنی محبت کا اظہار ہوتھ کر دے گی شان اکپال کو ہموش ہو گیا تھا عشاء ہر حالت میں اپنی سپاک رشتے کو بچانا چاہتی تھی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس رشتے کو بچانے کے لئے کس طرح سے اس ظالم شمس کا دل پھگلے عشاء یہ کیا بکواس ہے میرے دل میں تمہاری ایسا کچھ نہیں ہے سائن کرو تمہا شان دارا تھا عشاء اکپال کو تو سہن گیتی پھر حمد کٹ کے اس نے پیپرز اٹھائے اور شان کے سامنے پیپرز پھار دیئے یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شان کو موقع نہ ملا اسے روکنے کا عشاء یہ کیا کیا تم نے شان نے اس کی طرف آتے ہوئے کھا عشاء فوراں شان کے کمرے میں بھا گئے تھی اور روم لاکھ کالیا تھا کہیں شان غصے میں اسے گھر سے باہر نہ نکال دے شان پھر سے حیران ہوا تھا آج کیا ہو گیا تھا اس کو شان دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا تھا عشاء باہر نکلو تم چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں شان میں یہ نہیں چاہتی نہیں چھوڑوں گی میں تمہارے ساتھ میں زندگی گھساننا چاہتی ہوں عشاء نے کمرے کے اندر سے ہکا تھا عشاء تمہیں تو میں شان نے کسے میں دروازے پہ ہاتھ مرا اور گھر سے باہر نکل گیا عشاء نے گھر کے دروازے کی بان ہونے کی آواز سنیتے دروازہ کھل کر باہر آگی وہ سمجھ گئے کہ شان چلا گیا ہے پر وہ ہموچی سے شان ایسا کیوں کہا رہے ہو کیوں میں اتنی بڑی ہوں کیا وہ شان سے محاطب تھے شان گھسے سے گھر سے نکلا تھا اسیدہ آپ اس میں پہنچا تھا کیونکہ بار بار اقبال صاحب سے کال کر رہے تھے وہ آج بہت لیٹ ہو گیا تھا آپ اس پہنچنے تب وہ خود دی نارمل کر چکا تھا اندر جاتے ہی اس کا سامنا اقبال صاحب سے ہوا تھا جو اسی کے منتظر تھے اسلام علیکم بابا شان نے مسراتے ہوئے اسلام کیا والیکم اسلام کیسا ہے میرا شہزادہ آج لیٹ کیسی ہو گیا ایک باب صاحب نے پیار سے بیٹے کو حسن لگاتے ہوئے تھا میں ٹھیک ہوں بابا بس صبح آنکھ لیٹ کر لے شان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا چلو اب کام کرو ایک باب صاحب نے مسکراتے ہوئے تھا شان اس باب میں سارے ہلاکہ اپنے کیاب برن میں چلا گیا تھا پورا دن وہ کام میں مسروف رہا شان کو سات بجے کام ہتم کر کے وہ آفیس سے نکل گیا آپ گھر جا کر عشاء کو سمجھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر شان کے موبال پر کسی کے کال آگی نمبر دیکھتے ہی شان نے فوراں کال اٹھا لی کچھ پتا چلا شان نے کال کرنے والے کی باس نے بغیر اپنا سوال پوچھ لیا جی سر ہمیں اس ہسٹر کا پتا چل گیا جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا شان کے چیزے با مسکرات آگے تھی ہم ٹھیک اب تم لوگوں کو کام ہتم مجھے ہسٹر کا ڈریس ہنڈ کر دو تمہارا انام تمہیں مل جائے گا اوکے سر خدا حافظ شان نے کال منتقلہ کر دی تھی اور شان ایک گنڈے کی ڈرائیوینگ کے بعد ہسٹر پہنچا تھا وہاں اس نے بسمہ سے ملکات کی اور عشاء کے بارے میں بتایا پرشادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا شان نے صرف یہ بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے ہیں ان سے بچنے کے لیے اس نے مجھ سے مدد مانگی اور جب میرے ساتھ ہے میں اس کے بھائی عثمان کو ڈونڈ رہا ہوں اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے کچھ بتا دے بسمہ بہت ہی ہوش ہوئی تھی کہ عشاء محفوظ ہاتھ میں تھی میں جانتی ہوں عثمان کہاں پہ ہے وہ ایک مہینے سے پاکستان آئے ویہم وہ بہت ہی پرشان ہے عشاء کے لیے وہ بہت ہی ہوش ہوں گے جب ان کو عشاء کے بارے میں بتا چلے گا تو میں ابھی بلاتی ہوں اس کو بسمہ نے خوش ہوتے ہوئے تھا آپ مجھے ان کا اڈریس بتا دے وہ یہاں آئیں گے تو میں وہاں ویٹ کروں گا ان کا ٹائم سائے ہوگا آپ مجھے اڈریس بتا دے میں خود ملوں گا ان سے شان نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں آپ کو اڈریس بتا دیتی ہوں کچھ دیر بعد پتا چلے ملوم کار کے شان فہاں سے نکل گیا تھا پندرہ منٹ کی ڈرائیویں کے بعد اس فرائبہ پہنچ گیا تھا جو بسمہ نے بتایا تھا اسمان دوسری منظر پہ رہا تھا شان گاری پاڑ کر کے فلائٹ کے اندر گیا اسمان کے فلائٹ کے دروازے کے سامنے رکھا وہ پہلے کھڑا سوچ رہا تھا بات کیسے شروع کر گیا وہ کچھ تزبز کا شکار تھا شادی کے بار میں بتائے یا نہیں پھر اس نے سوچا پہلے میل تو لوگ پھر دیکھتے ہیں یا عشاء خود بتا دے گی اس پرائے میں ٹھیک ہے اب ڈور بیل بچاتا ہوں شان نے ڈور بیل بچائے دو تین دفعہ بیل بچانے کے بعد اندر سے تھکی تھکی سی آواز آئی آ رہا ہوں سبر اکھو بھئی اسمان پوڑے دن عشاء کو ڈونڈ روڑ کر تھا گیا تھا اس لیے آتے ہی سو گیا تھا اس کے کارم میں بار بار بچنے والی ڈور بیل کی آواز آئے تو اس کے آنکھ کھل گئے اسمان نے تھکی میں انداز پر دیوازہ کھولا تھا اور دونوں ہی دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے اسمان اس لیے حیران ہوئا تھا کہ شہزادن جیسا دیکھنے والا نوجوان یہاں کیا کار ہے وہ تو نہیں جانتا اسے عشان اسمان کو دیکھا حیران ہوا تھا وہ نوجوان اسے کچھ ساتھ بڑا تھا اتنا لمبا چورا خبرو نوجوان اپنی بیان کے جدہ میں اپنا کیا حال کر کے بیٹھا تھا بال بکھر گئے تھے شیف بڑی ہوئی تھی آنکھیں سورجیسے کیاں دن سے یہ بندہ سویا نہ ہو کیا کوئی اپنوں سے اتنی بھی محبت کرتا ہے اس کے جاب میں خود کو بول جائے شاہین کے دل میں سوال آئے تھا جب بھی اسمان کی واپس نے ہوش آیا جی آپ کون کس سے ملنا ہے اسمان نے اپنی حال پر شمندہ ہوتے ہوئے کہا جی میں شان اقبال کیا آپ اسمان ہیں شاہ نے سوال کیا جی میں اسمان ہی ہوں اسمان نے ارجوے لہجمے کہا آپ عشاء کے بھائی اسمان ہیں نا شاہ نے پھر سے تصدیق کرنی چاہی شاہ نے اس کے کاندے پہات رکھا اور اسے دلاتا دیا ان سب میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی آپ پر شان مات ہو شاہ ٹھیک ہے اسمان نے ایک دم پر سر اٹھایا اور شاہ کو دیکھا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا شاہ نے پھر سے مسکلاتے ہوئے کہا بھائی وہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اندر آنے دیں تو میں آپ کو اسمان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے ہو ہاں میں تو بھولی گیا آؤ اندر اسمان نے مسکلاتے ہوئے اپنے سار پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا شاہ نے مسکلاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا اور دونوں صرفے پر بیٹھ گیا شاہ نے اسمان کو بھی وہی کہانی سنائی جو بسمہ کو سنائی تھی شاہ نے اس ساری بات سن کر اسمان جسمان میں آ کر شاہ کے گھرے لگیا شاہ تمہارا بہت شکریہ تم نے میری بہن کی پاتھ کی اس کا حیاء رکھا تم مجھے میری بہن کے پاس لے چلو اسمان نے اس کے دونوں ہاتھ پکا کر کہا ہاں کیوں نہیں بھائی چلیں اب میرے ساتھ پر آپ پہلے فریش ہو جائیں اسمان کو اس ساتھ میں دیکھے گی نہ تو اسے بہت دکھ ہوگا سچ بات تو یہ تھی کہ شاہ سے اس شرس کا یہ پوٹا بکھرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا زندگی میں پہلے دفعہ تو کسی دکھ کی شرس سے اس کا سامنا ہوا تھا شاہ نے تو کبھی کسی سے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں تھا یہ کسی کا دکھ کا احساس ہوتا مٹ پاتھ نکرا نکرا سا نکلا شاہ کو بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ اب وہ بیمارو جیسا نہیں پھلکہ ایک وجیہ مرد لگ رہا تھا شاہ اور اسمان دونوں شاہ کے گھر کے لیے نکل گئے تھے عیشہ گھر میں بیٹی شاہ کا انتظار کرتی آج کافی دیر ہو گی تھی شاہ گھر پر نہیں آیا تھا عیشہ بہت اداس ہو گی تھی اس کو لگ رہا تھا کہ شاہ اس سے بہت زیادہ نراز ہے اس نے پورا دن کھانا بھی نہیں کہا تھا بس پورا دن روتی رہے شاہ کا انتظار کرتی رہے اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آباز آئی عیشہ کی نظرین دروازے پارتی دروازہ کھلا شاہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا شاہ تم آگے میں کب سے انتظار کرتی عیشہ نے ہوشی سے کہا ہاں وہ اثر میں 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 کسی کو لینے گیا تھا شاہ نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا عیشہ نے حیرانگی سے پوچھا اس کو لینے گئے تھے شاہ نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اندر آجیں عیشہ کی نظرین دروازے پارتی دروازہ دو شست اندر آیا عیشہ اس کو دیکھا حیران گئی وہ بنا دیر لگائے ایک جڑکے سے اس کے گلے لگے اور پھوٹ پھوٹ کو رونے لگے بہیا آپ کہاں چلے گئے تھے عثمان نے بھی اپنے دونوں بازو عشہ کا گدھ پھلاتے ہوئے عثمان کی آنکھوں میں بھی آنسوں آگئے تھے شان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک سکا تھا بہیا میں نے بہت یاد کیا آپ مجھے بھول گئتے کیا بہیا عشہ نے روتے روتے اپنے بائے سے گلہ گلہ ہیا تھا نہیں میڈ گڑیا میں کبھی نہیں بولا تمہیں میں نے بہت ہی کوشش کی تم مجھے ملی نہیں پر آج تمہارے دوست شان نے مجھے ڈون لیا عثمان نے شان کے در دیکھتے ہوئے کہا عرشہ کو آرام سے حسطہ لاک کیا پھر شان کو گلے لگایا شان تمہارا بہت بہت شکریہ تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گا اوپر والا تمہیں بہت ہی پیار کرنے والی بیوی دے شان نے نظر اٹھا کر عشہ کو دیکھا تو وہ شرما گئی ارے بھائی آپ بیٹھے تو سہی نہیں شان تمہارا بہت شکریہ ہم بس چلتے ہیں مجھے میری بیان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں عثمان نے عشہ کو خود سے لگاتے ہوئے کہا عشہ نے شان کے طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو روک لو مجھے شان شان نے نظریں پھیلی عشہ کی نظریں نم ہو گئی تھی عشہ گھڑیا جاؤ سمان لیاؤ ہم اب چلیں گے پھر عثمان نے پیار سے کہا بھائی میرا یہاں پر کوئی سمانی ہے جو کچھ بھی ہے وہ شان کا ہے عشہ نے آنسو کا گلہ گھونتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر شان ہم چلتے ہیں عثمان نے شان سے مصابق کرتے ہوئے کہا عشہ میں مصقاتے ہوئے عثمان سے ملا پھر عثمان نے عشہ کا ہاتھ پکڑا شان کا ادافرز کا کے بھائیر کی طرف قدم بڑھا دیا عشہ شان کو دیکھتی رہی پر وہ ہر چیز سے بیگانہ بننا کھڑا رہا تھا شان تم نے اچھی سزا دیا مجھے تم سے محبت کرنے کی تم بھی ترپ ہو گئے کسی دن کسی کے لیے جیسے مجھے ترپایا ہوا چھوڑا ہے تم نے عشہ نے بے دردی سے آنکھوں سے آئے ہوئے آنسو رکڑے اور مضبوطی سے عثمان کا بازو تھام لیا تھا عثمان نے ٹیکسی لی اور دونوں اسی میں بیرکا فلیٹ آگے عشہ پورے راستے اپنے بھائی کے کانتو پاس سار رکھے ہوئے تھے عشہ گھریہ اٹھو گھر آ گیا ہے عثمان نے فلیٹ سے عشہ کے ساتھ پر ہاتھ رتے ہوئے کا وہ جی بھائی کہتی ہوئے وہ جی بھائی کہتی ہوئے ٹیکسی سے اتر گی عثمان اس کو فلیٹ میں لے آئے بھائی یہ فلیٹ کس کا ہے عشہ نے فلیٹ کا معینہ کرتے ہوئے کا بسمہ کا ہے عثمان نے ایک خوبصور مسکرائر کے ساتھ جواب دیا وہ ہاسٹر والی بسمہ کا عشہ نے سوال کیا ہاں اسی بسمہ کا تمہیں ملوم کرنے گیا تھا نا اس کے پاس اس کو پتا چلا میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو مجھے اپنے فلیٹ کی چاب بھی دے دی وہ کہا کہ میں ہاسٹر میں رہتی ہوں آپ جب تا کہ یہاں پہاں میرے فلیٹ میں رہ لو بس جب سے میں یہی پڑھوں اچھا چلو یہ بتاؤ کھانا کھاؤ کی عثمان نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا اس کا بھوک لگی تھی تو عشہ سے بھی پوچھ لیا جی بھائی مجھے بھوک لگیا عشہ کا دل تو نہیں تھا پر بھائی کا دل رکھنے کے لیے ہان کر دی تو بہن بھائی نے کھانا کھایا اور پھر سو گئے شان اپنے کمرے میں اٹھا ہوا تھا اس سے بار بار عشہ کا حیال آ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یا صحیح نہیں اس کے آنکھوں سے کوسو دیتی شان کو ایسا میسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل پر کسی نے بہت ہی وزن رکھ دیا ہو وہ سمجھ رہا تھا کہ عشہ کے جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے جانے سے عشہ کا شان کا دل ہلکہ ہونے کے بجائے باری ہو گیا تھا سائی رات ایسے سوچتا رہا جانے کا اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا عشہ کے آنسوں روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ بیٹھے پر بیٹھی پس روئے جائے تھے شان کیوں کیا تم نے ایسا اسے تو مار دیتے مجھے اس جدائے کے در سے تو بات جاتی میں کیوں نظر نہیں آتی تمہیں میری محبت کیوں وہ روتے روتے کب نیند یہ عشہ کو پھر اگوش ملیا اسے پتہ نہ چلا صبح کے دس واجرے تھے شان ابھی تک نہیں اٹھا تھا دروالے پہ بہت دیل سے کوئی دستک دے رہا تھا شان نیند سے بیدار ہوا اور دروالے پہ دستک کی آواز پر نیند کی حالت میں چلا گیا آ رہا ہوں اسے اپنے اکھے واموش کی کھولی ٹائم دیکھا تو دس بچ رہے تھے وہ ہر بڑاگ اٹھا دس بچے میں اتنی دے تک سوتا رہا آفس بھی نہیں گیا شیٹ اس طرح پہ ہاتھ مڑا دروالے پہ دوالے پہ دستک ہوئی پوپ کون آ گیا وہ جنجلاتے ہوئے دوالے کی طرف بڑا وہ دوالہ کھولتا سامنے کرے اس کو دیکھا وہ پرشان ہو گیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو بڑھودار اکباس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بابا کچھ نہیں آئے اندر شان نے گبراتے ہوئے کہا اکباس صاحب نے بھی شان کی گبرہات اچھتا محسوس کی تھی پر بولے کچھ نہیں تم آج اتنی دیر کیسے سوتے رہے تم تو جلدی اٹھ جاتی ہو نا اکباس صاحب نے صبح پر بیٹھتے ہوئے کہا جی بابا وہ رات کو دیر سے سویا تھا نا بس اسی لئے شان نے گبرہات چھپاتے ہوئے جواب دیا اچھا کوئی بات نہیں اشا بیٹی نہیں نظر آ رہی کہاں ہے شان اسی سوال سے تو گبرہ رہا تھا شان سوچ میں پڑ گیا کیا جواب دیا کیا ہوا بیٹا کہاں ہے اشا اکباس صاحب نے فکر مندر سے پوچھا شان نے ڈڑتے ہوئے کہا وہ بابا میں نے اشا کو اس کا گھر بیش دیا اچھا کب آئے گی وہ کتن دن کے لئے گئی ہے اکباس صاحب نے پیار سے پوچھا بابا وہ اب کبھی نہیں آئے گی میں نے اس سے طلاق لے رہا ہوں شان نے سر جھکاتے ہوئے کہا اکباس صاحب اٹھے اپنے چہیتے بیٹے کے چہرے پر ایک سوڑ دا تھپا رسیت کیا تم نے شادی بیعہ کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے ہر وقت اپنی من مانی کرتی ہو تم کبھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اب کیا میں اپنے بورے باپ کو مار کر ہی دم لوگے شان جو بیج کینی سے باپ کو دیکھ رہا تھا باپ کی آخری باپا ترپ اٹھا نہیں بابا یہ ایسی کیسی پاتے کار رہی ہیں آپ شان اکباس صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا بابا جیسا آپ صاحب کو دیکھ رہے ہیں نا ویسا کچھ نہیں تھا میں صاحب کو میں بتاتا ہوں اس دن ہم شادی نہیں شادی کرنے کا ناٹک کر رہے تھے اکباس سامنے شان کی بات پوری کھونے سے پہلے ہی پوری کارڈی شان ہیرانگی سے باپ کو دیکھ رہا تھا شان تم کیا سمجھتے ہو مجھے کچھ نہیں معلوم مجھے صاحب معلوم ہے اس دن پارٹی میں ایشا بیٹھ نے مجھے صاحب بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا وہ تم سے کتنی محبت کر دیا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتی ہوگی تم نے زبردستی بیجا ہوگا اس کو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شان اکباس سامنے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہ ٹھیک ہے آج میں بھی تم سے سارے رشتے توڑتا ہوں اکباس سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس غیار لڑکی کے لیے مجھ سے رشتہ توڑے ہیں شان نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہ اکباس سامنے شان کا ہاتھ جڑکا وہ غیار نہیں تھی میرے لیے وہ اشنا اور شفاہ جاتی تھی شان آج تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں اکباس سامنے اپنی بات کرے کر دربازہ اب بھو کر کے اپنے کار میں بیٹھ کر چلے گئے تھے شان اپنا سارا پکڑتا تھوڑے پا بیٹھ گیا تھا بابا آبید مجھے چھوڑ گئے آج میں سچ میں اکیلہ ہو گیا ہوں میں کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو کہ میں نہیں ہوں ایشا کے لائے گا اسے کوئی اس کے جیسا ملنا چاہیے میرے جیسا کھروس نہیں وہ اسے باتیں کرتا رہا تھا اور پھر فریش ہونے کے لئے چلا گیا ایشا آج صبح سے بہار میں تر پہتی ہے ساری رات رہنے کی وجہ سے اس کے سار میں در تھا اب بہار بھی چڑ گیا تھا عثمان پرشان سا کبھی اس کے سار پر ہاتھ تھنڈے پانی کی پٹی رہتا کبھی گات پار تو کبھی ہاتھ اوپار اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے اس نے بسمہ کو بلایا بسمہ ایشا کی طبیعت کا سنگا فوراں آگے دوڑے نے ملکا ایشا کو سہار دیا دونوں سے ہسپیٹر لے گئے وہاں پر ایشا کا چک اپ کروا کر وہ دونوں سے واپس گھر پر لے آئے ڈاٹرہ نے کچھ دوائیاں دی پرہیز اور آرام کی بھی تاکی دی ایشا کو گھر لاکر واپس اس کے کمرے میں اٹھایا بسمہ بھی ایشا کے لئے کھچری بنا کر واپس ہسپیٹر چلی گئے دی ایشا کھانا لگا لو بھوکھ لگ رہی ہے مجھے میں میں فرائش ہو کر آتا ہوں شان ابھی آفیس سے گھر آیا تھا اور ایشا کو کھانا لکھانے کے لئے کہا پر کوئی جواب نہیں ملا ایشا کہاں ہوں تمہاں وہ کہتا کہتا کچھ میں چلا گیا پر وہاں پر کوئی نہیں تھا یہ میں کیا کر رہا ہوں ایشا تو جا چکی ہے شان کو اقدام سے زیادہ ہے کہ وہ ایشا موجود نہیں ہے اب اس کام کے لئے وہ مو لٹکائے کچھ سے نکل آیا اور فرائش ہو کر باہر کھانا کھانے کیا کوئی بات ہے ایسی جو ملوم نہ ہو ملوم ہونی چاہیے اسمان اپنے بہن کا ہاتھ کھم کا پیار سے پوچھا ایشا کی آنکھوں میں آنسو آ کے سے اس کا دل کی اپنے بائی کو سب بتا دے کے وہ شان سے محبت کرتی ہے اس کی جاب میں اس نے اپنا یہ حال کھا لیا پر وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی پھر اس کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کا بائی طلاق نہ کروا دے کیونکہ شان تو چاہتا ہی یہ تھا وہ اپنے سوچوں میں کھوئی کھوئی ہی تھی جب اسمان کی اپنا اس کے کن میں پڑی ایشا بتاؤ کیا بات ہے ایشا اس کے طرف دیکھ لے گی ایشا نے حمد ترگے کہا بائی وہ عدیل ہے نا وہ یہاں آ گیا ہے اس دن اسی کیابلے مجھے اٹھا کر لے گئے گئے تھے وہ مجھ سے شادی کہنا چاہتا ہے تانکہ میری دولت حاصل کر سکے کون عدیل وہ جو میرا قسم تھا اسمان نے حیرانگی سے پوچھا جی بائی وہی ہے میرا پاسپورٹ ویزا سب کچھ اسی کے پاس رہ گیا ہے ایشا نے جواب دیا مگر اس کو کس نے بتایا کہ تم یہاں پر ہو بائی شاید تائی امی نے بتایا ہوگا ایشا نے سوچتے ہوئے کہا ہاں جب ہی اس دن ماما نے مجھ سے تمہارے مطلب پوچھا تھا مجھے لگا وہ بدل گئی ہیں انہیں تمہاری فکر ہے اس لئے پوچھ رہی ہیں تو میں نے سب کچھ بتا دیا وہ یہ سب کچھ عدیل کو بتانے کے لئے پوچھے تھے میں سوچ پہ نہیں ساتا کہ وہ اس حال تک گر ساتی ہیں دولت حاصل کرنے کے لئے ان کو ایک لڑکی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوگی ماما میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا عثمان نے غصے سے کہا بائی ہم واپس کیسے جائیں گے میرے پاس کاغذات نہیں ہیں ایشا تم فکر مت کرو میں ڈونتا ہوں اس بغیارت کو عثمان نے غصے سے کہا جی بائی عشا ہموش ہو گئی تھی اچھا چلو اب تم سوچ ہو عثمان نے عشا کو کمل لڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا عثمان اپنے کمرے میں آیا اس اپنے مابا بہت ہی غصہ آ رہا تھا وہ بیٹ پائر گرنے کے انداز میں لڑ گیا چانے کیا کیا سوچتا وہ سو گیا شان کو اپنے اکیلے ویرانگار میں سکون نہیں آ رہا تھا وہ اس کو کبھی عشا کام کرتی بھی نظر آتی تو کبھی ٹی وی دیکھتی بھی نظر آتی پر وہ اپنے ہر حیال کو جٹر دیتا اکباز صاحب بھی اسے بات نہیں کر رہے تھے آفس میں بھی وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پساند نہیں کرتے تھے ایسے دن گزرتے گئے شاک اپنے بائی کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اب وہ بلکہ ٹھیک ہو گئے تھے پر چپ چپ رہتے تھے زیادہ بولتی نہیں تھی ہنچتی بھی تھی تو لگتا تھا کہ زبردستی ہنس رہی ہے عثمان نے اپنی بہن کو دیکھا تو دکھ ہوتا وہ سمجھتا کہ عدیل کی ڈرکی بھی سے اس کی یہ حالت ہے وہ عدیل کو ڈونڈنے کی کوشش کر رہا تھا عثمان اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا اب ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں پارج ایک ہفتے بعد اکباز صاحب شان کے گھر آئے تھے شان بہت ہی ہوش ہوا تھا ترازے پر اکباز صاحب کو کھڑا دیکھا تو ہوشی سے انہال ہو گیا بابا کہہ کر ان کے گلے لگنا چاہا پار اکباز صاحب نے ہاتھ کے اشارت سے وہیں پر روک دیا اس کو مجھے میری بیٹی کے پاس لے کر چلو اکباز صاحب نے روکھے لائچے میں کھا اور شان برے باپ کی اس بیگانیت پر اس کو دیکھتا ہی رائے گیا بابا میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو اب اتنے ناراض ہو گئے ہیں شان نے جس پات دن داز میں کہا تمہیں یہی تو نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے جب پتا چل جئے اپنی گلتی کا احساس ہو جئے تو آنا میرے پاس اب مجھے میری بیٹی کے گھر لے کر چلو اکباز صاحب نے غصے زکا ٹھیک ہے چلیں بابا شان اپنے کمنے میں گیا گھاری کے چب بھی اڑک فائل ساتھ لے کر آیا اور پھر ہموشی سے ان کے ساتھ آ گیا اکباز صاحب ہی ہموشی سے گھر میں بیڑھ کے تھے کچھ دیر بعد گھاری ایشا کے گھر کے سامنے رکی بابا اس فلیر میں رہتی ہے ایشا دوسرے فلور پر اب ملائے میں ویٹ کر رہا ہوں شان نے بیٹا سچڑے کے ساتھ کہا ہم ٹھیک ہے اکباز صاحب ہی ہموشی سے فلیر کی طرف آ گئے تھے انہیں بیل بجائے پوچھ دیر میں دروازہ کھولا عثمان نے دروازہ کھولا جی کس سے ملنا ہے آپ کو عثمان نے عدب سے پوچھا اکباز صاحب نے مسکراتے بھی کہا ایشا بیٹی سے ملنا ہے وہ یہی رہتی ہے کیا ارے آپ ضرور شان کے فادر ہوں گے نا ایشا بہت ہی ذکر کر دیا آئے آپ اندر ایشا آپ کو دیکھا بہت ہی ہش ہوگی عثمان نے ہو جتوے کہا عثمان جب اکباز صاحب کو ایشا کے پاس لے کر گیا تو ایشا کی ہشی کی انتہا نہ رہی وہ اکباز صاحب کے سینے سے لاکہ ہشی کے مارے رونے لگے میری بیٹی پس پس ایسے نہیں ڈوتے اکباز صاحب نے اس کے آنسو ساپ کرتے ہوئے کہا بابا اچھا ہوا آپ آگے بہت یاد داری تھی آپ کی ایشا نے مسکلاتے ہوئے کہا انکر مجھے معلوم ہوتا ایشا کو دیکھا اتنی ہوش ہوگی تو میں آپ کو پہلے بلا لیتا جب سے میں اس سے لائے ہونا ہموش رہتی ہے ہنستی کھیلتی بھی نہیں ہے عثمان نے اپنی بینکوں خوش دیکھا تو بولے بھی نہ 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 رہ سکا مجھے بھی اپنی بیٹی کی بہت یاد داری تھی اس لئے ملنے آ گیا اکباز صاحب نے ایشا کے ساتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آپ لوگ پاتے کریں میں ابھی آتا ہوں اسمان کیچہ میں چلا گیا چائے بنانے ایشا اور اکباز صاحب سوکھے پا بیٹھ گئے تھے بابا کیسے ہیں آپ ایشا نے مسکلاتے ہوئے پوچھا میں ٹھیک ہوں مجھے میری بیٹی ٹھیک نہیں لگ رہے اکباز صاحب نے اس کا مجائبہ چرہ دیتے ہوئے کہا بابا میں ٹھیک ہوں آپ پرشان نہیں ہو ایشا نے سر جھکا کر کہا